اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا نومیریکل ہے ٹین پوائنٹ سیون تیسرا پارٹ آج چل رہا ہمارا نومیریکلز کا دو پارٹس ہو چکے ہیں آج ٹین پوائنٹ سیون نومیریکل ہے کیا کہتا ہاں ٹرانسورس ویو پروڈیوزڈ آنا سپرنگ ایک آپ کے پاس ٹرانسورس ویو ہے جو کہ پروڈیوزڈ ہو رہی ہے آنا سپرنگ سپرنگ کے اوپر has a frequency of 190 hertz جس کی frequency جو ہے وہ 190 hertz ہے and travel along the length of a spring اور وہ ایک سپرنگ کی جو length ہے اس کے along جا رہی ہے ظاہر ہے ویو پروڈیوز ہو رہی ہے اگر سپرنگ کے اوپر پروڈیوز ہو رہی ہے تو سپرنگ کی length کے along ہی وہ ویو موو کرے گی جس کی length کتنی ہے along the length of a spring of 90 میٹر یہ 90 میٹر ویو لیند نہیں ہے یہ 90 میٹر length of a spring ہے سپرنگ جتنا لمبا ہے وہ 90 میٹر ہے length of a spring ہے ویو لیند نہیں in 0.5 second 0.5 second کے اندر what is the time period of a wave wave کا time period بتائیے یہ کیا ہے یہ 0.5 جو second ہے یہ time period نہیں ہے یہ 0.5 second تو وہ یہ کہہ رہا کہ جو wave move کرتی ہے ایک end سے دوسرے end تک جانے کے لیے یعنی جو آپ کے پاس spring ہے شروع میں آپ نے یہی کہا on a spring spring کی length ہی یہ 90 میٹر ہے اور یہ length جو wave cover کرتی ہے 90 میٹر کی length وہ 0.5 second میں cover کرتی ہے wave length کے لیے اس نے نہیں بتایا wave length کتنی اور نہ ہی time period بتایا ہے یہ والا time period نہیں ہے یہ تو time وہ ہے کہ wave جو ہے ایک end سے دوسری end تک جاتی ہے کتنا distance cover کرتے ہوئے 90 میٹر 90 میٹر distance وہ 0.5 second میں cover کر لیتی ہے یہ بتایا گیا ہے نہ کہ time period کا بتایا بلکہ وہ تو a میں شروع میں ہی پہلا ہی جو اس کا part ہے 10.7 کا جو a part ہے وہ اسی کا تقاضہ کر رہا ہے بتائیے what is the period of a wave time period کیا ہے اس wave کا ہم نے time period find کرنا a part ہم کرنے جا رہے ہیں یہ والا تو ہم نے time period find کرنا capital T نئی علم ہمیں کیا ہے یہ sign آگیا question mark کا لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں numerical کے اندر ہمیں ایک چیز مل رہی ہے spring has a frequency spring ہے جس کی frequency of 190 hertz frequency دے دی گئی وہ کتنی ہے 190 hertz frequency آپ کو دے دی گئی time period کا تقاضہ کر رہا ہے بتائیے کتنا ہے آپ کو علم ہے time period and frequency or reciprocal of each other ان کا آپس میں جو relation ہوتا ہے وہ reciprocal کا ہوتا ہے آپ نے time period find کرنا time period is equal to one over f as we know that آپ یہ لکھیں گے is equal to کا sign آیا one over f frequency ہے frequency یہاں پہ آپ value پوٹ کریں گے وہ کس کے equal ہے 190 اب آپ کیا کریں گے one over 190 one کو divide کروائیں گے 190 پہ دیکھتے ہیں جی کیا ہم ساتھ one divided by 190 one divided by 190 ہمارے پاس اس کا آنس آیا جی 5.26 multiply by 10 کی raise par minus 3 یہ time period آ گیا 5.26 multiply by 10 کی raise par minus 3 یعنی یہ ہمارے پاس scientific notation میں آنس آیا ہے اس کو آپ convert کر سکتے ہیں ordinary notation میں بھی وہ کس طرح یہاں پہ equal to کا sign لگا لیں آپ کو علم ہے 10 کی raise par minus 3 scientific notation ہم نے 9th class میں 3 chapter پہلی exercise 3.1 maths کے اندر scientific notation کو ordinary notation میں convert کرنا سیکھا تھا 10 کی raise par minus 3 اگر minus 3 ہے تو point کو بائیں طرف لے کے جانا اگر plus کا ہوتا تو دائیں طرف لے کے جانا تھا اب 10 کی raise پار minus 3 یعنی میں ہے point کو بائیں طرف پاور کتنی 3 minus 3 تو یہی نہیں پیزنٹ کر رہا بائیں طرف لے کے جائیں تو 3 decimal places لے کے جانا کیوں پاور 3 ہے آپ نے یہاں سے point اٹھایا یہاں تک 2 decimal place رہ گیا یعنی اور ایک point کو یہاں سے یہاں تک لے گئے لیکن اب 2 decimal places رہتا ہے تو کیا کریں 2 0 لگا دیں کیوں کیونکہ ادھر کوئی اور element ہے نہیں تو 0 لگاتے ہیں یہی rule ہے ہم نے پڑھا ہے double 0 آگیا یہ آپ کے پاس یہ 0 دوسرا 0 اور point یہاں پہ آگیا آپ کوئی چیز کا علم ہے اگر point کی left side پہ کچھ بھی نہ ہو تو 0 لگا دیتے ہیں understood بات ہے 0 point 0 0 5 2 6 لکھ لیں چلیں یہ ہمارے پاس آگیا time period time period ہم نے find کر لیا پہلی بات ہو چکی ہو گیا what is speed of wave wave کی speed بھی بتائیے ہاں speed کو represent کرتے ہے v سے speed find up کرنی بی کرنے جا رہے ہیں یہ تھا distance over time یہی speed کی basic definition ہوتی ہے distance over time اب distance speed v سے بھی represent کرتے ہیں v is equal to distance d over time d کہ لوں اب دیکھیں آپ کے ذہن میں یہاں پہ آرہا ہوگا کہ speed کے لیے to v is equal to f lambda بھی ہوتا ہوتا ہی ہے v is equal to f lambda اس کے ذریعے بھی speed find کی ہی جا سکتی ہے یہ formula کیوں نے use کیا حالانگہ پچھلے numerical میں میں یہ use کیا تھا یہ پہ چیزے چاہیے یہاں پہ ایک frequency چاہیے دوسری wavelength چاہیے frequency f وہ تو ہے ہمارے پاس 190 hertz یعنی frequency کی جگہ پہ 190 put کر دیں گے اب پھر آگے lambda بھی چاہیے lambda کی کیا wavelength کیا ہے پڑھو تو numerical کہیں پہ بھی wavelength کا zikr ہے نہیں دی نہیں ہوئی wavelength کیا ہے یعنی ہمیں نہیں علم wavelength کیا اگر frequency کے ساتھ ادھر wavelength بھی بتا دی ہوتی تو ہم نے put کر دینا تھا یہی فارمولا لگانا نا wavelength ہے تو پھر اکیلی frequency کو کیا کرنا کسی کام کی نہیں یعنی یہ relation آپ نہیں use کریں یہ فارمولا نہیں use ہوگا یہاں پہ تو پھر کون سا ہوگا speed چاہیے یہ formula wave is equal to f lambda نہیں use ہو رہا تو ہم basic definition پہ جائیں گے speed کی speed is equal to distance over time taken distance length d over t آگیا آپ کے پاس یہاں پہ s بھی put کر سکتے s سے represent کر واتے ہیں ہم length کو اچھا جی اب v is equal to d over t distance over time time یہ small t ہے small t دوسرے point تک جانے کے لئے یہ وہ time ہے یہ ہمیں چاہیے تو یہ والا time دو اس نے دیا ہی ہوا ان قسم 0.5 second میں تو کہ رہا ہے length over spring of 90 meter in 0.5 second wave چلتی ہے ایک end سے start ہوتی ہے دوسرے end تک سارا سپ ring سے گزر جاتی ہے time لیتی ہے آپ کے پاس 0.5 second تو یہ جو t time ہے جو wave لے رہی ہے ایک end سے دوسری end تک جانے کے لئے یعنی یہ 0.5 second آ گیا یہ time ہے لیکن یہ time period ہے یہ time wave ایک end سے دوسری end تک سارا distance cover کر لیتی ہے یہ time time period ہے small t اور capital t میں فرق ہے small t کیا ہے یہ time ہے جو wave end سے دوسری end تک جتنا بھی distance ہے سپرین کا سارا cover کر لے گی یہ time ہے time period ہے تو یہ small t ہے ہمیں بھی small t چاہیے کیونکہ time period تو نہیں چاہیے ہمیں یہ formula v is equal d over time use 0.5 second d distance ہے کتنا کرتی ہے wave cover 90 meter یہاں پہ 90 آگیا اب آپ کیا کریں 90 کو 0.5 پہ divide کریں 90 divided by 0.5 آنس آگیا میرے پاس 180 اب speed کا unit آپ کو علم ہے meter per second ہوتا یوں آپ نے find کر لیا speed بھی find کر لی b ہو گیا رہ گیا کون سا c کیا what is the wavelength of a wave c رہ گیا wavelength of a wave یعنی lambda کا گہرہ بتاؤ جی کیا ہے اب as we know that یہ relation اب use ہو گا v is equal to f lambda v speed f frequency lambda wavelength ہے v میں نے ابھی بتایا speed ہے تو speed find دو کر لی بھئی v is equal to 180 find دو کر لی اس فارمولے سے یعنی v speed ہے تو value put کروں گا 180 v کی جگہ پہ آگیا جی 180 is equal to f lambda f v frequency of a wave f 190 یعنی f کی جگہ پہ آپ نے 190 put کر دیا lambda ساتھ as it آگیا آپ دیکھ رہے 190 یعنی 180 over 190 is equal to lambda 180 کو اندر رکھا divide کر وائی 190 پہ تو میرے پاس آنس آیا 0.947 is equal to lambda تو اگر یہ اس کے equal ہے lambda بھی تو اس کے equal ہوگا lambda کی value آگئی 0.947 یہ ہمارے پاس lambda کی value آگی lambda wavelength ہوتا ہے تو wavelength کی unit جو ہے میٹر میں آتا ہے یوں ہم نے wavelength بھی find کر لی یہ speed find کر لی یہ per second گئے ہے اور یہ time period بھی ہم نے find کر لیا یہ ہمارا numerical ہو گیا 10.7 10.7 کے لیے اس نے book پہ دیا ہے آنس 10.7 کا اس نے آنس دیا وہ دیا 0.01 سیکن یہ غلط ہے کیا آنس ہے اصل یہ ہے 0.005 book پہ بھی ٹھیک کر لی 10.7 کا what is the period of a wave اس کا a ہے اس کا آنس book والا دی رہا ہے 0.01 یہ غلط ہے آپ ٹھیک کر لیں گے وہ کیا ہے 0.005 ہے آپ نے correct کر لی آگے اس نے دوسرے کا آنس دیا 180 ہمارا بھی 180 آیا اوکے ہو گیا پھر تیسرے کا دیا what is the wavelength of a wave wavelength بتائیے wave کی اس نے دیا 0.95 تو یہاں پہ ہمارا آیا 0.94 7 راؤ آف کر لو راؤ آف کی ٹکنیک سیکھی ہوئی ہم نے 0.9 اب 7 5 سے بڑھا ہے اگر 5 سے غلط نہیں ہے کیوں ہمارا یہ numerical ہو گیا کون سا تھا 10.7 اب آگے کرتے ہیں 10.8 10.8 next to miracle ہمارا آ water wave in a shallow dish water wave کس میں کم گہری ڈش میں آر 6 centimeter long water wave کا بتا دیا جو کہ 6 centimeter لمبی ہے at one point the water moves up and down at the rate of 4 point 8 osculation per second what is the speed of the water wave what is the period of the water wave find کرتے ہیں جی دونوں پہلے میں numerical لکھلو water wave waves in a shallow کم گہری πε چیز culture ہے ان ڈی 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 The water moves up and down moves up and down. Water جو ہے up and down move کرتا ہے at a rate of at a rate of. کس rate پر 4.8 اس کی نیشنز اس کی نیشنز پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں پر سیکنڈ پھر find کیجئے what is the speed what is the speed of water wave of water wave ایک بات دوسری ہم نے کیا find کرنی بھی اسی کا what is the period یعنی time period کی بات کر رہا what is the period of the water wave water wave find کریں گے یہ ہم دو solution start کرتے ہیں جی حل کرنا کیا کہہ رہا پڑھتے ہیں water waves in a shallow dish ایک آپ کے پاس کم گہری dish ہے جس کے اوپر water wave جو ہے six centimeter long ہے یہ wave کی بتا رہا length ہے یعنی یہ wave length دی ہوئی کیا کہہ رہا water wave in a shallow dish r یہ water wave ہے wave کی اگر length دی جا رہی six centimeter تو وہ wave length ہی ہے یعنی یہ lambda ہے lambda is equal to کتنی ہے six centimeter six point zero یعنی six point کے پاس zero لگاتے نہیں ہیں understood بات ہے کہ کوئی نئی zero ہی ہے لگاتے نہیں six centimeter اب آپ کو یہ میں کہہ system international والوں نے جو length کا unit میٹر بتایا تھا نہ کہ سینٹی میٹر تو کنورٹ کر لیں میٹر میں اگر سینٹی میٹر دیا ہوا میٹر میں کنورٹ کرنا 100 پہ ڈیوائیڈ کروا لیتے ہیں 0.06 میٹر ہمارے پاس wave length آگئی at a point the water moves up and down ایک point پہ water اوپر نیچے at a rate of کس ریٹ پر 4.8 osculation پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں اتنی vibration ہو رہی number of vibration in one second is called a frequency دیکھیں تو اگر frequency defilation پہ پورا نہیں اتر رہا up and down اوپر جاتا نیچے جاتا یعنی two and from motion about its mean position ہے at a rate of 4.8 osculation 4.8 osculation کر رہا ہے پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں 4.8 osculation کر رہا یعنی یہ frequency ہے آپ کے پاس تو frequency is equal to f is equal to 4.8 آپ کو علمہ frequency کا unit ہوتا جی hertz بتایا تھا یہ بھی لکھ لیا given تھا اب آگے چلتے ہیں اپنے حدف کی طرف what is the speed of water wave speed بتائیے کیا ہے یعنی v بتائیے a یہ وہ تقاضہ کر رہا پہلا speed کا کرتے ہیں جی find پہلا وہ speed ہی کا پوچھ رہا ہے speed کیا ہے as we know that v is equal to f lambda یہ relation use کریں گے اب f frequency 4.8 lambda بیدہ wavelength wavelength کتنی ہے 0.06 کیا کریں multiply کر دیں 4.8 کو 0.06 سے میں کرتا ہوں 4.8 multiply by 0.06 6 multiply کیا تو میرے پاس آنس آیا جی 0.288 0.288 0.288 speed ہے تو میٹر پر سیکنڈ یہ 2 ہے 0.288 میٹر پر سیکنڈ یہ میرے پاس آگئی جی speed اب دوسرا b ہم نے find کرنا b میں وہ کیا کہتا part جو ہے what is the period of water wave یعنی time period ہم نے find کرنا ہے period سے مراد time period ہی ہوگا t find کرنا غور سے دیکھیں frequency دی ہوئی time period find کرنا ہمیں علمی ہے کہ time period and frequency reciprocal of each other ان کا آپس میں یہ relation ہوتا ہے تو f is equal to 1 over t یہ ہوتا ہے t is equal to 1 over f f ہوگا time period اگر آپ نے find کرنا 1 over f کی جگہ پہ frequency کی جگہ پہ value put کر دی وہ کیا ہے 4.8 1 divided by 4.8 1 divided by 4.8 1 divided by 4.8 اس کا آنس آیا میرے پاس 0.2083 time period ہے تو second بھی ساتھ آدھے گا یعنی میرے پاس کیا آنس آیا t is equal to 0.2083 second یہ میں نے دونوں quantities find کرنی اب میں آنس چاہ کر لیتا ہوں بک سے پہلے کا ہے جی 0.29 ٹھیک ہے round off کریں گے یہ ہی آئے گا اوکے ہو گیا آگے کا ہے 0.21 second 0.2 اس کو بھی round off ہمارا آنس بلد پل ٹھیک ہے یہ بھی numerical ہو گیا اب round off کر لیں وہ round off کر رہا ہے آپ نے نہیں بھی کرنا ناس ہے پھر یہ سارے لکھ لیں گے round off کرنا تو کر لیں 0.2 اب آپ کیا کریں یہ 8 ہے 5 سے بڑا ہے اگر 5 سے بڑا ہے اس سے پہلے والے میں ایک ایڈ کر دیں اسے remove کر دیں تو اس کے پہلے 8 ہے وہ 8 9 ہو جائے گا یہ خود remove ہو گیا میٹر پر سیکنڈ یہ آپ نے find کر لیا اب یہاں پہ بھی وہی کام کریں کہ 0.2 یہ 8 ہے 8 5 سے بڑا ہے اس سے پہلے والے میں ایک ایڈ کر دو 0 کی جگہ پہ کیا آ گیا 1 آ جائے گا یہ 8 3 skip ہو گیا ختم ہو گیا 2 یہ آپ نے time period find کر لیا یہ ہمارا numerical تھا اگر آپ یہ بھی لکھ لیں غلط نہیں یہ بھی لکھیں اوپر والا round off نہ بھی کریں آپ کہاں اس بالکل correct ہے یہ بھی ہمارا numerical ہو گیا کونسا 10.8 کرتے جائیں ساتھ ساتھ موسیقی 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 اچھا جی 10.9 numerical next ہمارا ہے 10.9 numerical کیا کہتا ہے at one end of a ripple tank ripple tank کے ایک end up سے لکھ لیتا ہوں بعد میں سمجھاتا ہوں at one end one end of a ripple tank of a ripple tank one end of a ripple tank 80 centimeter 80 centimeter across پھر آگے a five hertz vibrator a five hertz vibrator vibrator produces produces کیا produce کرتا ہے پیدا کیا کرتا ہے waves produces waves whose wavelength whose جس کی wavelength ہے کیا 40 millimeter 40 millimeter find the time find the time time find the wave need to cross the tank time the wave need to to cross the tank cross the tank solution solution کیا بات کر رہا دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا at one end of a ripple tank ripple tank ripple tank کے ایک end سے ظاہرہا ripple tank جب پڑا تھا ہم نے یہ ایک rectangular form کا ہوتا ہے rectangular shape ہوتا ہے جب ایک ٹینک جس میں پانی بڑا ہوتا ہے ڈیٹیل سے پڑا تھا جس کا one end of a ripple ڈیٹی سینٹی میٹر کروس یعنی یہ length ایکٹری میں بتا رہا ہے آپ کے پاس کہ ایک end سے دوسرے end تک جو ڈسٹنس ہے وہ ایٹی سینٹی میٹر ہے 5 hertz vibrator جو vibrator جو لکڑی کا لگا ہوا تھا بار جو کہ جس کی ایک سطح تچ کر رہی تھی کس کے ساتھ وارٹر کی سرفس کے ساتھ جو کہ یوں یوں ٹکرا رہا تھا وارٹر کی سرفس کے ساتھ اور یوں وارٹر کے اندر پانی کے اندر ویفز پروڈیوس ہو رہی تھی اس کی بات کر رہا ہے جو vibrator تھا اس کے اوپر پیر ہم نے لگایا ہی ہوئی تھی مشین لگا ہی تھی وان کیا تھا پروڈیوس چیز ویفز پوس ویولیند ویولیند بتا دی گئی یہ ویولیند ہے فورٹی میلی میٹر اور اوپر والا یہ جو ایٹی سینٹی میٹر ہے یہ لیند آف آر ریپل ٹینک بتائے ہوئی کیا مطلب چلیں یہاں پہ ہم ڈرا کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ایک ریپل ٹینک ہے یہ ریپل ٹینک رہا اب وہ کہہ رہا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو لیند آر ریپل ٹینک یہ ہے ایٹی سینٹی میٹر ایٹی سینٹی میٹر یہ ہمیں بتا دی گئی ایٹی سینٹی میٹر ایٹ وان انڈ آف آر ریپل ٹینک ایک انڈ سے ریپل ٹینک اکروس کتنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا ہے ایٹی سینٹی میٹر فائیف ہارٹس وائیبریٹر پروڈیوسیز وائیوز کہہ رہا ہے جو وائیبریٹر ہے اس کی فریکوینسی فائیو ہارٹس ہے یاد رکھیں اگر جو وائیبریٹر ہے اس کی فریکوینسی فائیو ہارٹس ہے تو جو وائیوز وائٹر کے اندر پروڈیوس ہوں گی یہاں پر ان کی فریکوینسی بھی اس کے ایکول ہی ہوگی the frequency of water waves is equal to the frequency of vibrator in the case of ripple tank ripple tank والے کیس میں جو vibrator کی فریکوینسی ہوتی ہے وہی فریکوینسی آپ کے پاس water waves کی ہوتی ہے جو produce ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ پھر آپ کہیں گے frequency لے لیں گے یہاں سے f is equal to 5 hertz یہ والی جو فریکوینسی ہے 5 hertz یہ vibrator کی ہے لیکن آپ کو علم ہے اگر vibrator کیا produce بھی تو waves vibrator نہیں کر رہا ہے vibrator یوں تکر آ رہا تھا water کی سرفس کے ساتھ پھر ہی waves produce ہو رہی تھی جو frequency vibrator کی ہوگی وہی frequency ان water waves کی ہوگی تو water waves کی جو frequency ہوگی وہ بھی 5 hertz ہوگی وہاں سے لے لیا گیا produces waves whose wavelength wavelength کہتا ہے جی 40 mm ہے lambda کتنا ہے 40 mm find the time time معلوم کیجئے کتنا لگتا ہے the wave need to cross the tank اب کیا بات کر رہا بتائیے time اسے کتنا چاہیے کہ جو wave ہیں water کی یہاں سے یہاں پہ ہی وہاں تھیر جی بار لکڑی کا یہاں سے wave move کرنا start ہوئی اس طرف گئی اور اس end تک جانے میں کتنا time لگا اس end سے start ہوئی اس end تک جانے میں جو wave cover کر رہی ہے distance یہاں سے لے کے یہاں تک وہ distance کتنا ہے 80 cm یعنی یہ length ہے کس کی ripple tank کی وہ کہہ رہا length کے along جب wave گئی اس کو کتنا time لگا ایک end سے دوسری end تک جانے کے لیے ہمیں distance کا پتہ ہے wave نے کتنا cover کیا یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا 80 cm یعنی میں کہہ سکتا ہوں d d کیا ہے length of a ripple tank آپ کہہ سکتے ہیں d is equal to وہ کتنا ہے 80 cm آپ کو علم ہے cm میں ہے meter میں کرنا کریں convert تو 80 آپ کو اس چیز کا علم ہے ایک میٹر میں 100 cm ہوتے cm کو اگر میٹر میں convert کرنا 100 پہ divide کر دیں 0 سے 0 cancel ہو گیا 8 over 10 جب آپ 8 کو 10 پہ divide کریں گے آپ کا ناس آجائے گا 0.8 unit اگر میٹر آئے گا آپ نے d d کیا length of a ripple tank اس کو convert کر لیا میٹر میں یہ اب آپ کے پاس 0.8 جو ہے یہ wavelength ہرگیز نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ length of a ripple tank ہے جو کہ 0.8 میٹر ہے آگئی جی length of a ripple tank اب وہ wavelength بھی اس نے دی ہوئی lambda is equal to 40 mm یہ wavelength ہے wave جو بھی اس کے اوپر produce ہوئی تھی water waves جس طرح بھی produce ہوئی یہاں پر آپ کے پاس ان کی جو آپ نے دیکھی تھے بعد میں سکرین کے اوپر وہ تو wave front سے straight line میں تو یہاں پہ جو اتار چڑھا ہو تھا بنا تھا یہ والا یوں pattern جو تھا اس کی wavelength جو ہے وہ کتنی ہے 40 mm 40 mm wavelength کو بھی convert کرو میٹر میں 40 mm اگر آپ کے پاس میلی میٹر دیا گیا ہے اس کو میٹر میں convert کرنا ہے تو 1000 پہ divide کرتے ہیں یاد رکھنی بات centimeter دیا ہوا میٹر میں convert کرنا 100 پہ divide کرنا اگر آپ کے پاس میلی میٹر دیا ہوا اس کو convert کرنا ہے میٹر میں تو 1000 پہ divide کرتے ہیں 1000 کے اوپر 10 سے 0 cancel 4 divided by 100 تو اس کا آجے گا 0.04 لیکن اب unit میٹر ساتھ آئیں گے یاد رکھنی بات ایک میٹر میں 1000 mm ہوتے ہیں جس طرح ایک میٹر میں 100 cm ہوتے ہیں میٹری میٹر دیا گیا ہو میٹر میں convert کرنا ہو تو 1000 پہ divide کرتے ہیں یوں آپ میٹر میں پھر convert کر لیتے ہیں ان units کو اب 0.04 آ گیا یہ آگئی wavelength find کیا کرنی پھر اپنی پرانی بات پہ find the time time find کرنا ہے کون سا کہ wave یہاں سے چلنا سٹارٹ ہوئی move کرنا سٹارٹ ہوئی اس center تک جانے میں کتنا time لگے گا frequency دی ہوئی آپ کے ذہن میں یہاں پہ آ رہا ہوگا کہ time period اور frequency ایک دوسرے کے reciprocal ہوتے ہیں کیوں نہ یوں کر لیا جائے t is equal to 1 over f تو t is equal to 1 over f کی جگہ پہ یہ value put کرو 5 1 کو 5 پہ divide کرو اور یوں آپ کے پاس time آ جائے گا یاد رکھیں یہ جو time آئے گا کوئی شک نہیں time آئے گا یوں لیکن یہ time period ہے time period اور چیز ہے یہاں سے یہاں تک wave کا جانا یہ اور time ہے time period کیا ہوتا ہے time period تو یہی ہوتا کہ one vibration کے لیے جو time لگتا ہے اس کو time period کہتے ہیں ایک vibration کے لیے جتنا بھی اسے time لگتا ہے اس کو اہم کے آگ بول دیتے ہیں time period بول دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے جی f دیا ہوا frequency lambda یہ بھی دیا ہوا تو یہاں سے آپ کیا کریں speed find کر سکتے ہیں wave کی v is equal to f lambda f کی جگہ پہ یہ آ جائے گا 5 اور lambda کی جگہ پہ یہ value آ جائے گی 0.04 یوں آپ speed find کر لیں گے 5 کو multiply کرواتے ہیں 0.5 5 multiply by 0.04 اس کا آسا ہے 0.2 یعنی آپ کے پاس speed آئی ہے 0.2 میٹر پر سیکنڈ اس نے speed کا نہیں کہا اس نے کہا time بتائیے find the time وہ time بتائیے کہ wave یہاں سے لے کے یہاں تک جو move کرے گی کتنا time لگے گا یہ ہم نے time بتانا اب کیا کریں speed کی basic definition پہ جاتے ہیں v is equal to speed کی basic definition ہوتی ہے distance over time d over t v speed ہے ہم نے find گیا کرنا d distance جو wave cover کر رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک wave کتنا distance cover کر رہی 80 centimeter یعنی 0.8 meter تو d کی جگہ پہ کیا آجائے 0.8 اور یہ time کون سا ہوگا یہ time وہ time ہوگا کہ wave یہاں سے چلنا start ہو یہاں تک پہنچ گئی یہ وہ time ہے ہمیں تو علمی نہیں یہ ہی تو find کرنا یعنی یہ as it is آگیا t وی speed water کی جو water wave تھی اس کی speed گیا تھی یہ دیکھیں نہیں یہ ہی تو find کر کے v equal to f lambda یہ دو quantity کو use کرتے ہوئے میں speed find کی ہے وہ kia v is equal to 0.2 یعنی یہاں v کی جگہ پہ value آجائے 0.2 اب آپ t کی value find کرنی تو جب t t value find کریں گے یہ time ہوگا وہ time wave یہاں سے چلنا start ہوئی دوسری end divide کرے t is equal to 0.8 over 0.2 0.8 کو میں نے اندر رکھا 0.2 پہ divide کیا تو میرے پاس آنس آگیا 4 t time ہے 4 آیا تو unit second ہی ساتھ آئیں گے یوں 4 second آگیا یہ ہمارا آنس تھا ہم نے find کر لیا یہ کیس طرح ہوا t divide divide کر رہا مجھے t کی value چاہی یاد رکھیں جس کی value چاہی وہ numerator میں ہونا چاہی بٹے کے نیچے نہیں denominator میں نہیں ہونا چاہی یہ تو نیچے ہے t تو میں نے کہا t divide کر رہا تھا ادھر جا کے multiply کیا کس کے 0.2 کے ساتھ 0.2 multiply by t is equal to 0.8 یوں آگیا اب 0.2 t سے multiply کر رہا مجھے t کی value چاہی یہ ملٹی پلائی کر رہا دوسری طرف جا کے divide کرے گا یعنی 0.8 over 0.2 اب آپ نے 0.8 کو اندر 0.2 پہ divide دیا یوں آپ کے پاس آگیا 4 second یہ ہمارا numerical ہو گیا بک پہ بھی 4 second ہی دیا ہوا ہے یہ بھی ہمارا numerical ہو گیا تو آج کا ہمارا last numerical رہ گیا وہ کرتے ہیں small t و time ہوگا جو کہ wave cover کرتی total distance جو capital t یہ و time period ہے time period کو امسا کہ wave کو کتنا time لگتا ہے one vibration complete کرنے کے لئے لیکن small t یہ و time تھا جو کہ wave total distance ripple tank پوری length cover کر لیتی ہے کتنے time small t و time ہوگا اس لئے ہمیں small t وہ time کا پوچھ رہا کہ لہا اس نے time period کا نہیں پوچھا اگر ہا time period کا پوچھا ہوتا پھر ہم نے t is equal to one over f ہی کرنا تھا چلیں جی next numerical پہ چلتے ہیں last numerical is chapter کا what is the wavelength of a radio wave what is the wavelength of the radio wave radio wave wave wavelength کیا ہوگی radio waves کی transmitted by f m transmitted جو کہ f m سے نکل رہی ہے transmit ہو رہی ہے by f m station at 90 mega hertz a frequency degree where one mega where one mega is equal to 10 kini to 6 and speed of speed of kiski speed radio wave is wave is kitnی is speed 3 multiply by 10 ki raise par 8 meter per second یہ numerical تھا ہمارا what is the wavelength of a radio wavelength کا پوچھ رہا بتائیے wavelength کیا ہوگی lambda یعنی lambda ہمیں نہیں ilm fm station سے radio wave produce ہو رہی جس کی frequency 90 mega hertz f is equal to 90 mega hertz 1 mega mega کا کیا مطلب ہوتا 1 mega equal 10 ki raise par 6 k to yaha mega ki jag value a jage 90 multiply by mega ki jage a jage 10 ki par 6 hertz frequency the speed of radio wave radio wave speed bhi v 3 multiply by 10 ki raise par 8 meter per second yaha speed as radio wave ki find lambda frequency bhi speed bhi wavelength find as we know that v is equal to f lambda find kya karna tha jih lambda find karna tha f multiply karna raha udher jage divide kare gha v over f is equal to lambda values put kare dhu v speed kis 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 equal 3 multiply by 10 ki raise par 8 over frequency f woh kis kis equal to lambda multiply by 10 ki raise par 6 is equal to lambda 1 over 30 multiply by 10 ki raise par kitn a jage 8 میں 6 ھ 2 is equal to lambda 1 over 30 1 ko 30 pere divide kira do 1 divided by 30 1 ko me nhe 30 pere divide kia to mire paas answer a 0.033 multiply by 10 ki raise par 2 is equal to lambda ab multiply kira do 10 ki raise par 2 0.3333 up to son yun chalta chala jara ab 10 ki raise par 2 se jab multiply kira to ap ke paas ans a jay gah jih 3 point 3 3 3 is equal to lambda ab lambda is equal to 3 point 3 3 3 3 3 3 3 kis equal lambda kis equal 3 3 3 3 3 or lambda wavelength length ہوتی wave length یعنی wave کی length اور اس کا unit meter ہوتا ہے تو یہاں پہ meter ہمارے پاس یہ numerical solve ہو گیا آنس آیا 3 point 3 3 3 meter آنس چیک کرتے ہیں یہی 3 point 3 3 meter یوں ہمارے numerical اختتام پذیر ہوئے آپ نے یہ numerical سارے کر لینے ہے چلیں جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی